اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب تمام ویورز کو ہماری میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت پام ویلکم سو گائز یونی سویپ سے ریلیٹڈ تمام خبروں نے مارکٹ کو یہاں پر پوری طرح سے متاثر کر رکھا ہے آج شام جب سیکنڈ سیشن سٹارٹ ہوا تو حالی یونی سویپ نہیں بلکہ پوری آلٹ کوئن کی مارکٹ انہی خبروں کی وجہ سے ڈاؤن فال کا شکار رہی اگر میں یہاں پر بی ٹی سی کو دیکھوں دوستو تو اچانک سے اور ڈرامیٹیکلی ڈومینیس ایک مرتبہ 53 سینٹ پہ پہنچا ہے دوستو یہ وہ لیول ہے جہاں پر ہم نے مارکٹ کو تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے دیکھا تھا اور ڈومینیس بہت زیادہ فال کر کیا تھا لیکن اس حالات کے اندر اگر کسی نے بھی بی ٹی سی کو سیونٹی تھاؤزن پلس رکھا ہوا ہے تو ان کا آپس کے اندر ایک جوائنٹ کنیکشن ہے یہ دیکھیں ابھی اگر یہاں پر پوائنٹ فورٹی پرسنٹ کی کمی آ جاتی ہے تو ہم سیدھا بی ٹی سی کو ارسٹھ ہزار پانچ سو پہ دیکھ رہے ہیں سکسٹی ایٹ تھاؤزن فائیونڈر پہ اور یہاں پر دوستو ہالوینگ کو بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے دو سو میلین کی مارکٹ کے اندر یہاں پر لیکویڈیشن ہوئی ہے اور یہ لیکویڈیشن آرڈ کوئن کی شکل میں پیش ہو رہی ہے اگر دوستو ہم یہاں پر ایتھیریم کی بات کریں تو ایتھیریم بھی ایکزیکٹلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ تھرٹی سکس ہنڈر کی ریزرسٹنس کو کنٹرول نہ کر پایا تو یہ ایزیلی پینتی سو چالیس تک چلا جائے گا تو ایکزیکٹلی ہم نے اس کا لیول اپنے ریزرسٹنس کو بریک کرتے ہوئے دیکھا تو میں سوچتا ہوں کہ ایسی سیچویشن میں اگر بی ٹی سی ٹوٹ گیا تو آرڈ کوئن کی پوزیشن جو ہے وہ اور زیادہ متاثر ہو سکتی ہے تو لہٰذا ان دونوں ٹوکن کو میں لاسٹ میں ڈسکس کروں گا آپ میں سے کوئی بھی دوست مارکٹ میں ٹریڈ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھے کہ اس وقت شورٹ فال کا مومنٹم بہت ہی زیادہ کریئٹ ہو رہا ہے میری پوری کوشش تھی کہ میں مدنائٹ کی ویڈیو آپ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ حالات جو نازک ہو رہے ہیں آپ تک اس کی ایک ایک اپ ڈیٹ پہنچتی رہے تو دوستو آغاز کرتا ہوں بی این بی سے ہماری بی این بی کی دوستو جو آج کی پوزیشن تھی وہ تھی چھ سو دو ڈالر پر ہم نے چار ڈالر کی پلاس ٹریڈ لینی تھی ٹھیک ہے پہلے پہل تو دوستو یہاں پر بی این بی جو تھا وہ فال کر گیا فائیو نائنٹی ٹو تک کا اس نے فال کیا ہم اس کی سیٹنگ وائز جو لیکوڈیشن تھی وہ فائیو ایٹی نائن دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے فائیو ایٹی نائن سے پہلے ہی اس نے ریکور کیا اور یہاں پر بی این بی کا جو ہائی رہا دوستو وہ تھا چھ سو سات ڈالر کا تو قریب ہم اپنے بی این بی کے ٹارگٹ میں سے بڑے ہی ہی ہیلڈی وے میں سکسیسفل رہے نیکسٹ مارکٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بی این بی پھر سے سکس انڈرڈ کو بریک کر دیتا ہے اب آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی جو ٹریڈ ہے وہ اب تک کی جو میں آپ کو یہاں پر لیول بتانے لگاؤں ٹھیک ہے تو سکس انڈرڈ کو اگر ہم بریک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک گھنٹے تک بی این بی پریک ہونے کے بعد ریکور نہیں کرتا یا فورٹی فائی منٹ تک ریکور نہیں کرتا تو بی این بی ہمیں پانچ سو پچانوے تک لے کر کے جا سکتا ہے تو یہ دوستو ٹوٹل سکس انڈرڈ کے بعد فائیو ڈالر تک کا لوگ بی این بی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سپورٹ کے لیے اس کی پوزیشن یہاں پر پانچ سو اکتر ڈالر رہے گی اس کی اب کی بارہ گھنٹوں کی سبور اور اگر ہم بات کریں سولانہ کی دوستو تو ون سیونٹی ون پوائنٹ فیفٹی پر ہم نے تین ڈالر کی پلاس ٹریڈ دینی تھی ٹھیک ہے جب میں نے آپ کو ون سیونٹی ون پوائنٹ فیفٹی بتایا تو پہلے تو ڈسکشن کے درمیان ہی ہم ایک سو پچانوے پہ تھے ون سیونٹی فائیو پہ اور سولانہ نے ہمیں لو دیا ون سیونٹی کا ون سیونٹی کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچھیو کر لیا اس کے بعد پھر سے سولانہ نے ہائی دیا ون سیونٹی سکس کا تو دوستو یہ ایک ٹریڈ ہماری جنریٹ ہوئی ہمیں سکسس آنسل ہوئی تھری ڈالر پلس کی تو سولانہ اس مارکٹ میں میں ایک سمجھ لیں آٹومیٹکلی ایک اس کا حوالی میں آپر سٹیبل دکھائی دے رہا ہے ورنہ سولانہ کل تک ون سکسٹی فائیو تک پہنچ چکا تھا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ سولانہ کے پرائز میں ہمیں تین ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک سو اکتر اشاریہ بیس تک کلو ایک سار بی کا دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا پوائنٹ سکسٹی ون فورٹی گل ہم اس ٹارگٹ کو یہاں پر اچیو کر چکے ہیں صرف اس کا اس میں سے ہمارا ایکزٹ ہونا باقی ہے تو ایکزٹ ہمارا اس مارکٹ میں پوائنٹ سکسٹی ٹو فورٹی کا ہی ہوگا اسے کنٹینیوزلی ہم یہاں پر ٹریڈ کرنے والے ہیں ڈوج کی ہماری پوزیشن دوستو تھی پوائنٹ ایٹین نائنٹی کی ٹھیک ہے پوائنٹ ایٹین نائنٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوستو ڈوج کو یوٹلائز کیا کیونکہ ڈوج کا لو رہا پوائنٹ ایٹین نائنٹی فائیو کا اس کے مطابق ہم ڈوج میں پروفیٹ میں ہیں ہم ڈوج کو ابھی یہاں پر سیل کر دے گی دوبارہ یوٹلائز کرنے کے لیے ڈوج کی پوزیشن رہے گی یہاں پر دوستو پوائنٹ ایٹین فیفٹی کی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری دوستو یہ جو پوزیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسے ہم سو اوفن بیٹ گیٹ ایکسچینج پر ایکیوریسی فالو کرنے کے لیے یوٹلائز کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو پوزیشن ملے میری جانب سے اس میں کوئی رتیبر کا فرق نہ رہے بی سی ایچ دوستو آج شام کے سیشن کے بعد مسلسل ڈروپ کرتا رہا ابھی ہم اس میں ٹوائٹی ٹو ڈالر کے لاؤس میں ہیں اور پولکاڈورٹ میں ٹوائلو سنٹ اب آتے ہیں چین لنک کی طرف تو دوستو لنک کے اندر ہماری کوئی پوزیشن نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ لنک ہمیں سترہ اشاریہ دس تک کا مزید لو دے سکتا ہے اور وہی سے آپ اسے اگر سپورٹ میں یوز کر لیتے ہیں تو بہتر رہے گا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بائی چانس یہ خبر یہاں پر یونی سویپ کے لیے آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کون سا ٹوکن تھا جس نے یہ سزاد نہیں بھگتی رومرز کی شکل میں اور اس وقت ظاہری بات ہے یونی سویپ ہولڈر بڑی سخت پریشان ہے کہ اس کے پرائز ایس سی کی وجہ سے یہاں پر ڈمپ کا شکار ہے آج ایک ٹائم آیا دوستو کہ یونی سویپ ایٹ پوائنٹ سیونٹی تک جا چکا تھا یہ دوستو اس کے بارے میں دنیا میں کسی بھی کرپٹو ٹریڈر کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ جب ایس سی کسی پروڈک کے بیچے پڑتی ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا نیکس مارکٹ میں بھی اگر ایس اے یونی سویپ کی طرف سے کوئی سٹرونگ جواب نہ آیا تو یونی سویپ مزید پچاس سینٹ یہاں پر ٹوٹ سکتا ہے دوسری جانب ایپٹس کی یہاں پر دوستو سپورٹ رہے گی گیارہ اشاریہ ساٹھ کی ایک لمبے عرصے کے بعد دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹی ایکس نے تین ڈالر کی یہاں پر ریزسٹنس توڑ دی ہے اور آئی ایم ایکس میں بھی دس سینٹ کی کمی ہے اب آتے ہیں ڈوگ ویڈ ہیڈ کی طرف تو دوستو ڈوگ ویڈ ہیڈ کی پوزیشن تھی 3.50 کی یہ ابھی جسٹ یوٹلائز ہوئی ہے ہم اس میں مائنر جسٹ مائنر سی پروفٹ میں ہیں لیکن ہم اسے فیلال نیکس ٹریڈ کے لیے یوٹلائز نہیں کریں گے اسی میں سے نکلنے کی کوشش کی جائے گی اب آتے ہیں دوستو ایف ٹی ایم کی طرف ایف ٹی ایم جو اس سٹک مارکٹ کے اندر ہمیں دو سے تین بار ون ڈالر کی ہائی رزسٹنس دے چکا ہے تو اب یہ اس وقت کریش کی تیاری کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں دوستو کہ سپورٹ میں ابھی فیلال ایف ٹی ایم کو یوٹلائز کر لیا جائے تو یہ کہ بہتر ڈسین ہو سکتا ہے اور اگر فسٹ سٹیپ کو اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی ایٹ سینٹ کے اندر بڑی پاور ہوگی اس کے بعد ال ڈیو میں کوئی یہاں پر دوستو ریکووری کا نامانشان نہیں ہے اور ایتھی نہ آج ہائی دیکھ کر کیا آیا ہے مارکٹ کے اکورڈنگ دوستو قریب ون پوائنٹ فورٹی نائن کا ٹھیک ہے تو ون پوائنٹ فورٹی نائن کے بعد بلکہ ون پوائنٹ فیفٹی تھری تک بھی یہ گیا تو اس کے مطابق اس میں دس سینٹ کی کمی ہے مزید اتھینا ہمیں ون پوائنٹ ٹی فور تک کا لو دے سکتا ہے اب یہاں پر دوستو بی جی پی اور کورے میں جو کور کوئن ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی یہاں پر ریکووری دیکھنے کو نہیں مل رہی مارکٹ کافی زیادہ یونی سویپ کی اوپر ایسی سی کے حملے کی وجہ سے یہاں پر سٹک دکھائی دے رہی ہے مزید ایون کے جو ڈی وائ ڈی ایکس جس کا والیم میرے خیال سے عید سے پہلے ہر دوسرے دن پومپ ہو رہا تھا وہ بھی یہاں پر بلکل خاموش ہے تو دوستو اس وقت جواب لوگوں کی طرف سے سوالات آ رہے تھے ان کا میں آپ یہاں پر جواب دینا چاہتا ہوں ظاہری بات ہے کہ جب ہم ستنہ ہزار تک ایک مرتبہ مارکٹ میں پہنچے تھے تو اس وقت بھی جس کے پاس بائنگ تھی وہ لوس میں تھا تو آج بھی بہت سے دوست ہوں گے جو لوس میں ہوں گے کرپٹو مارکٹ یا دنیا کی کوئی بھی ٹریڈنگ مارکٹ ہو اس میں کبھی بھی گراوٹ کے وقت ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا لوس نہ ہوا ہو کیونکہ یہ نیچرل ہے ظاہری بات ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے تو بائنگ کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ والا سلسلہ نون سٹوپ چل رہا ہے ایسا ایکس مزید ہمیں یہاں پر دوستو پندرہ سیٹ کا لو دے سکتا ہے اور اس لو کو آپ جہاں پر یوٹلائز ہی کریں گے اس کے بعد سبی کو میں یہاں پر ان کے سوال کا جواب دے چکا ہوں اور ایک سوال یہاں پر پائیتن نیٹورک کے لیے بھی تھا تو دوستو پائیتن ہمیں ابھی فس سیشن کے اندر اکتر سیٹ تک مزید لو دے سکتا ہے اچھی چیز یہ ہے دوستو کہ کوکوائن ایکسچینج نے اپنی ریکاوری سٹارٹ کر دی ہے جو آپ نے رومر سنے تھے کوکوائن کو لے کر کیونکہ کوکوائن کو بھی کس نے یہاں پر دوستو جو کہ ہے انگلی کی تھی تو وہ دوستو فرڈ برداشت کر کے کوکوائن مارکٹ سے نکل رہا ہے ایزی ہو کر اپنے پرانے رینگ پر کوکوائن نے جو تلحی برداشت کی ہے میں کہوں گا یہ بائناس کے لیول کی تھی تو ابھی کوکوائن جو کہ ہے وہ ٹوپ ہنڈر سے نکل چکا تھا آج اس نے ریکاوری کر کے اپنے پرائز کو دس اشار یا سولہ سے دس اشار یا باون پہ لاکر اپنا ایک دوبارہ چہرے کا تعرف کروایا ہے مجھے امید ہے میں اچھے کی امید کر سکتا ہوں اور ایک کرپٹو سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ٹریڈنگ کا میں ایک سٹوڈنٹ ہوں دوستو کہ میں آپ کو بہتر سے بہتر درکہ بتا سکوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر پروپرلی انتظار کرنا ہوگا یونی سوائب کے لیے بھی اگر کیسی ایس ریکاور کر گیا ہے اتنی جلدی تو آئے خوب یونی سوائب میں بھی ایسا ہی ہوگا اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سیرم کی گیرڈ چارٹ کی طرف سو گائز نو بھی اور اندہ چارٹ آف بی ٹی سی بی ٹی سی کا چارٹ دوستو ڈرامیٹیکلی بیہیو کر رہا ہے میں آپ سے بارخواہ شیئر کر چکا ہوں صبح جب میں نے آپ کے ساتھ مارکٹ شیئر کی تو ہم سیونٹی تھاؤزن نائن سکسٹی پہ تھے ابھی بھی ہم دوستو وہیں پہ تقریباً کرنے ہیں خیر ایک وقت کے لیے فورٹی سیون سے ففٹی سیون ڈالر اس کے پرائز بڑھے اور مارکٹ ڈاؤن کر گئی ہم نے جس دوستو ایک بار مارکٹ کو اکتر زار میں انٹر ہوتے دیکھا اور اس کے بعد مارکٹ کا ڈاؤن فال یہاں پر چلتا رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایس ای سی کوئی بھی سٹیپ لے لے تو اس کا بٹکوائن کے اوپر اب وہ اثر نہیں آتا جو آلٹ کوائن کے اوپر آ جاتا ہے تو آج کے سارے دن کی کینڈل جہاں پر بریش سپرنگ کینڈل ہے فور اور کی طرف چلتے ہیں فور اور میں پچھلے بارہ گھنٹوں سے بی ٹی سی فائٹ بیک کر رہا ہے تو دوستو فائٹ بیک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹارگٹ اچیو کر گیا ہے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے سٹیل بی ٹی سی کو ستر ہزار نو سو پہ رزیسٹنس چاہیے سیونٹی تھاؤزن نائن ہنڈرڈ اس کے اوپر بی ٹی سی سی سیف ہو جائے گا اس کے بعد فورٹی فائی منٹ کی رزیسٹنس مل جاتی ہے تو ہم اکتر ہزار سات سو تک جا سکتے ہیں فقائدہ طور پہ اس ٹائم پہ اگر صبح مارکٹ اپنی رزیسٹنس دیتی ہے تو آپ بٹکوائن میں ایک فیوچر کی لونگ ٹریڈ بھی لگا سکتے ہیں جو ستر ہزار نو سو سے اکتر ہزار پانچ سو تک سوٹیبل رہے گی ہیلفل ٹوکن رہیں گے دوستو ہمارے لیے یہاں پر لنک ایویکس اور اس کے بعد گائز جو یہاں پر اپنے والیوم سے ریکور کر رہا ہے وہ ہے اے پی ٹی اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گرلچار کی دل ناو بھی آرندہ چارٹ اپ ایتھریم دوستو صبح جب آپ کے ساتھ مارکٹ شیئر کی گئی تو ہم تھے تھرٹی سکس ہنڈرڈ پہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کم از کم چھتیس سو پچیس پہ فورٹی فائی منٹ کی ریزسنس چاہیے ہوگی تو ہم چھتیس سو ستر تک جا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اب ظاہری بات ہے میں نے آپ کو دونوں سائٹس بتا رکھی ہوتی ہیں تاکہ آپ میکسیمم اپنی ٹریڈ کو مچور کر سکیں تو دوستو چھتیس سو کے لیول کو مارکٹ نے توڑ دیا ایسا توڑا کہ یہ مارکٹ کو چونتیس سو چوہتر پہ رے کے چلی گئی اچھا اب ہماری سپورٹ تھی دوستو چھتیس سو بریک ہوتے ہی پینتیس سو چالیس کی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی بریش یہاں پر انورٹڈ ہیمر ہیڈ بنتی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ مارکٹ ریورسل ہو رہی ہے اور بیہائنڈ دا سکرین ایک بریش بریش ہیلفنگ ہے اور ایک بولش ہیمر ہیڈ اب ہیمر ہیڈ جس جگہ پر ہے چانس ہے کہ مارکٹ صرف پچیس پرسنٹ کے چانس ہے ٹھیک ہے صرف پچیس پرسنٹ کے مارکٹ پینتیس سو تیس پر فورٹی فائی منٹ ریزسنس دے کے ہمیں پینتیس سو ستر تک لا سکتی ہے کتنے پرسنٹ چانس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اسے فالو کیجئے گا اچھا اب اس کے ساتھ اوویسلی آپ یہ بھی جانا جائیں گے کہ ٹوکن لیول کون سا رہے گا تو دو ہے دوستو ای ٹی سی ای ٹی سی ای ٹی سی ایف ٹی ایم اور اس کے بعد دوستو پائی تھن یہ تین ٹوکن آپ کو ایتھیریم کے ساتھ ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں اور سٹونگر لیول کے بعد اب آتے ہیں لوئر پہ تھرٹی فائی ورڈٹ کو ہم نے اب کے بار پھر بریک ہوتے دیکھا تو چونتی سو پچاس اس مارکٹ میں ایتھیریم کی وقتی سپورٹ ہوگی آپ اس کو یہاں پہ پروپرلی ایڈوانس میں اپنا ٹارگٹ لگا کر یوز کر سکتے ہیں لہذا فیوچر ٹریڈر حضرات جو ہیں وہ اس مارکٹ میں ایتھیریم کو ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ ایتھیریم اپنی رزیسس کمپلیٹ کر دے پینتیس سو چالس کی اس کے بعد آپ کو بھی ٹریٹ کرنے میں کافی زیادہ آسانی دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گئی صبح تک اللہ حافظ